ورٹیکل ملٹیپلیکیشن آف پولینومیلز پولینومیلز وہ الگبریک ایکسپریشنز ہوتے ہیں جن میں ویریبل کی جو پاور ہے وہ منیمم زیرو ہو سکتی ہے یا پھر کوئی بھی پوزیٹیو انٹیجر ہو سکتی ہے جیسے میں نے لکھا 5x پلس 6 تو یہ ایک پولینومیل ہے اور ایک لینئر پولینومیل ہے کیونکہ اس میں x کی پاور 1 ہے اور اس کی دو ٹرمز ہیں یعنی یہ بینومیل ہے اب اس میں کوئی بھی ایسی ٹرم نہیں ہے جس میں ویریبل کی پاور نیگٹیو یا فریکشن ہو ہم ایک اور پولینومیل لکھتے ہیں یہاں پہ جو ہے 2x-3 ہم ان دونوں پولینومیلز کا پروڈکٹ فائنڈ کر رہے ہیں ورٹیکل میتھر سے اب جس پولینومیل کو سیکنڈ پولینومیل سے ملٹیپلائے کیا جا رہا ہے اس پولینومیل کو کہتے ہیں ملٹیپلائر ٹھیک ہے یا فیکٹر کہا جاتا ہے اب یہ کس کا فیکٹر ہے یہ اس پولینومیل کا فیکٹر ہے جو ان دونوں کے ملٹیپلیکیشن کے بعد آئے گا جبکہ اس سے جسے ہم ملٹیپلائے کریں گے ٹھیک ہے اس سے ملٹیپلائے کیا جا رہا ہے جس کو اس سے کہا جائے گا ملٹیپلیکینڈ ٹھیک ہے جی یہ بھی فیکٹر ہے تو چلیں اب ہم ذرا ان کا پروڈکٹ فائنڈ کرتے ہیں 2x جو ہے یہ فرسٹ ٹرم ہے ملٹیپلائر کی اس نے پہلے جو ملٹیپلیکینڈ ہے اس کی دونوں ٹرم سے ملٹیپلائے ہونا ہے یعنی فرسٹ ٹرم سے بھی اور سیکنڈ ٹرم سے بھی تو ہم ان کو ملٹیپلائے کر کے لکھتے ہیں یہاں ان کا رف ورک ہمیں کرنا ہوگا 2x کو جب 5x سے ملٹیپلائے کیا جائے گا تو اسسوسیٹیو پراپرٹی کے مطابق x اور 5 کو ہم ان کی پوزیشن کو بدل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور x x سے ملٹیپلائے ہو جائے گا اب لاف ایکسورننٹس اپلائے کیے جائیں تو x کا سکوئر آ جائے گا کیونکہ اس کی بیس ایک ہے اور پاورز ایڈ ہو رہی ہیں یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے دو ٹو آپس میں ملٹیپلائے ہو رہے تھے اور پھر مزید 3 ٹوز اور آ جائیں تو ٹوٹل 5 ان کی کوانٹرٹی ہو جائے گی جو آپس میں ملٹیپلائے ہیں تو بیس ہم ٹو رکھ لیں گے اور ان کی پاورز ساروں کی ایڈ کر لیں گے اور یہ کوفیشنٹس جو ہیں ٹو اور 5 آپس میں ملٹیپلائے ہو کے ٹین آ جائیں گے مطلب اب ہم کوفیشنٹس کو ملٹیپلائے کر لیں گے اور جو ویریبل ہیں ان کو اسی ویریبل میں رہتے ہوئے پاور ایڈ کر دیں گے تو ٹو فائف سے ملٹیپلائے ہو کے ٹین اور x x سے ملٹیپلائے ہو کے پاور اگر گنی جائیں تو ٹو آ جائے گا سیم اب ٹو ایکس نے ملٹیپلائے ہونا ہے positive 6 ہے تو positive ایک تو آئے گا sign چونکہ positive positive سے multiply ہو positive sign آتا ہے 2 اور 6 multiply ہوں گے 12 آجے گا اب constant میں variable کی power ہوتی ہے 0 تو آپ اگر دیکھیں یہ 1 اور 0 add ہو بھی جائیں تو 1 ہی answer آئے گا اس لئے ہم ادھر x ہی لکھیں گے اب ہم نے پہلی term کو multiply کر دیا تو اس کا answer پہلی row میں لکھیں گے اب جب ہم second term کو multiply کر رہے ہیں اس کے لئے میں color different use کرتا ہوں تو اب ہم اس کو second row میں لکھیں گے اب minus 3 جب positive 5x سے multiply ہوگا minus 3 جب positive 5x سے multiply ہوگا تو minus ایک تو آئے گا اور 3 5 سے multiply ہوگا 15x آجے گا بالکل اسی طرح جیسے میں نے بھی آپ کو سمجھایا تھا تو دیکھیں اب اس جیسی term اگر لکھی بھی ہے تو اسی کے نیچے 15x آئے گا تو یہ 15x جو ہے وہ 12x کے نیچے لکھیں گے ہم اب minus 3 نے plus 6 سے multiply ہونا ہے ٹھیک ہے جو بھی term ہوگی multiplier کی اس نے multiply current کی تمام terms سے multiply ہونا ہوتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں میں next problems میں کچھ زیادہ terms رکھ کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے ہم multiply کریں گے تو minus 3 plus 6 ایک تو multiply ہوگا minus sign آئے گا اور 18 آجے گا اب ان دونوں جو ہمارے پاس answers آئے ہیں انہیں ہم نے add کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے subtract نہیں کرنا یہ 10x square چونکہ اس جیسی دوسری term نہیں تھی یہ اگر ہے تو وہ zero time x square ہے تو وہ add کر بھی لیں تو وہ 10x square ہی آئے گا answer اس لئے ہم اس کو adjectives لکھیں گے اب 12 میں اور 15 میں جو بڑی رقم ہے اس کا sign ہے negative کا negative put کریں گے 15 میں سے 12 minus کر دیں گے 3 آئے گا coefficient مطلب minus ہو جائیں گے اور variable جو ہے وہ x ہی رہے گا یعنی x کی power آپ نے کم نہیں کرنی نہ بڑھا دینی ہے آپ نے صرف coefficients کو مطلب subtract کرنا ہے اور یہ minus 18 as it is آ جائے گا تو اس طرح سے یہ وہ product ہے جس کے factor جو ہیں وہ ہمیں given تھے مطلب اگر میں اسے factorize کروں گا تو اس کا first factor یہ multiplier آجے گا اور دوسرا factor یہ multiply can't آجے گا جو کہ ہم factorization کے chapter میں سمجھیں گے کیسے factors find کرتے ہیں مطلعہ